بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین کچھ کیڑوں کے بارے میں ایک انڈیا سے ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے کچھ جانکاری چاہیے کہ اس گراس ہاپر کو یا ٹوکے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری کھیتیوں میں یہ پھدکتہ نظر آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی یہ لکھا ہے اڑان کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے ہم بالکل صحیح کہا یہ مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے مٹیالے جسم کا مضبوط اور تکون نما ہوتا ہے ٹرائینگلر ہوتا ہے ہم اس کا پڑھتے رہے ہیں شروع شروع میں جب انٹومالوجی ہم پڑھتے تھے تو اس کا ٹیکنیکل نام ابھی تک نہیں بھولا میں کروٹو گونس ٹریکیپٹس ٹریکیپٹس بلینچرڈ اس دی آتھر یہ اس کا ہے جو انٹومالوجیس ہیں وہ اس کو یا جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انجائے کریں گے تو یہ کروٹو گونس ٹریکیپٹس ٹریکیپٹس یا ٹوکا یہ عام طور پہ سبزیوں میں بھی روغندار جناس ہیں سورج مکھی ہو گیا سرسوں ہو گیا توریا ہو گیا رایا ہو گیا تل ہو گیا سویا بین ہو گیا ان میں خاص طور پہ اور ویجیٹیبلز میں بھی آپ کو پھدکتا ہوا نظر آتا ہے بلکل صحیح کہا تو جہاں تک اس کا میری جان یہ نقصان کیسے کرتا ہے یہ اس کے بچے بھی اور بالغ دونوں یہ جو اگتے ہوئے پودے ہوتے ہیں ان کو کھا جاتا ہے کھاتا ہے باہتا ہے چوئنگ ٹائپ اس کے ہوتے ہیں ماؤت پارٹس یہ چیو کرتا ہے کھاتا ہے اور جب اس کے لیے بعض وقت تو اتنی زیادہ نقصان کر دیتا ہے کہ فصل ہی دوبارہ سے کاشت کرنی پڑ جاتی ہے تو میری جان میری جان اس کا آسان طریقہ ایک پرمہترین پرمہترین 0.2% یہ ایک انسیکٹسائیڈ ملے گا تو آپ نے یہ لے لینا ہے پانچ کلو گرام یہ کوئی دس کلو گرام راکھ لے لینی ہے راکھ کے اندر یہ اس کو ملا کے یعنی پانچ کلو یہ اور راکھ جو ہوگی وہ دس کلو گرام اس میں ملا کے اس کی ڈسٹنگ کر دیتے ہیں یہ کرنی ہے اس کی ڈسٹنگ اور صبح صبح ڈسٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح یہ اس کی ڈسٹنگ کا فائدہ ہو تو میری جان وہ انشاءاللہ یہ ٹوکا اس کا کنٹرول ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی آپ نے دوسرے جو questions کی ہیں دوسرے کیڑیوں کا اور ان کو بھی ایک ایک کر کے میں آپ کو ان کا بھی بتاتا دوسرے دوسرے میری جاند رکھے کھیمان لہ